ڈاکٹرز جو ہے چائنیز ویکسن سے مطمئن نہیں ہے اور اس لیے لگوانے سے گریز کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ آفٹر ایفیکٹس ہیں یا کیا ایسی بات ہے یہ بھی آج پبلک اکاؤنٹس کامیٹر کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا کی جو ویکسین کی اگلی خیپ ہے یہ انڈیا سے بھارت سے مگوائی جا رہی ہے جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائیلائٹ ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ویکسین سپلائی کرے گا اور یہ میڈین انڈیا ویکسین ہے جو کہ انڈیا بہت سارے ممالک کو دے چکا ہے تو اس میں کوئی انسٹ پل ہی بات نہیں ہے جاہین دوستو ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل پاکستان نے اب بھارت سے کوویڈ ویکسین کی ریکویسٹ کی ہے اور بھارت نے بھی مانوطہ کے آدھار پر پاکستان کی بنتی مان لی ہے کیونکہ یہ مانوطہ کا سوال ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کو بھارت میں بنی ویکسین لگے گی اب آپ کی گیرت کہاں گئی ہے پاکستانی میڈیا ہمیشہ بھارت کو کوسنے میں لگا رہتا ہے خاص کر فضا اکبر خان کا یہی کام ہے آج کی ویڈیو میں فضا اکبر خان نے چائنیز ویکسین کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس ویکسین کو لگانے کے لیے ریجسٹر نہیں ہو رہا کامر چیما نے آج کی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بھارت ہمیں کوویڈ کی ویکسین دینے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے بھارت کی میڈیکل ریسرچ کی بہت تاریف کی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو ویڈیو مچ سوال کافی زینوں میں گردش کر رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہ خود بتایا کہ ویکسین اتنی جلدی نہیں آتی ہے بہت لمبا یہ پروسیجر ہوتا ہے نو سال کے قریب برسہ لگ جاتا ہے ویکسین کو آنے میں یعنی ایک ڈیکڈ سمجھ میں لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے تھے اور یہ بیماری اس طرح پوری دنیا میں آئی پھیلی کہ تمام لوگ منتظر تھے کہ جلد ازلد ویکسین تیار کر لی جائے تو اب یہ جو ویکسین آئی ہے بہت سی خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر زوہر چائنیز ویکسین سے مطمئن نہیں ہے اور اس لیے لگوانے سے گریز کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو سال سے پہلے بن گئی اس کے ورے سے مطمئن نہیں ہے اس کے بہت زیادہ آفٹر ایفیکٹس ہیں دوسری طرف تے ایک انجیکشن ہے بے ضرر انجیکشن ہے اور یہ ویکسین وہی ہے جو پہلے ہم فلو کے لیے لگاتے ہیں میزل مامس ربیلا کے لیے اور اسی طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے صرف عام طور پہ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب ہم ویکسین ڈیولپ کرتے ہیں لیب میں تو ہم فیز ون کا ویٹ کرتے ہیں اس کے ریزلٹ کو انیلائز کر کے فیز ٹو پہ جاتے ہیں پھر فیز تری پھر فیز وور اب دیکھیں اس وقت بھی میں یونیورسٹی میں ہم تیسرا ٹرائل کر رہے ہیں ویکسینز کا اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے کینسینوں کا ٹرائل کیا جو ایک چانیز ہی ویکسین تھی اس میں اٹھارہ ہزار لوگوں کا ہم نے خود ٹرائل کیا پاکستانیز میں کہ آپ کو جب یہ ویکسین لگے تو آپ کو ہلکا سا بخار ہو آپ کا جسم ٹوٹے آپ کے سر میں درد ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی فور آر سے فورٹی ایٹ آرز لاسٹ کرتی ہے یہ ٹرائلز میں ہم نے کنفرم کیا کیوں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ہفتوں میں کورونا کے کیسے جو ہیں پچاس فیصد بڑھ گئے ہیں اور کورونا جو ہے وہ مزید شہدہ تختیار کر رہا ہے یہ تیسری لہر جو ہے یہ کوئی اتنی آسان اور اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آج پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا کی جو ویکسین کی اگلی کھیپ ہے یہ انڈیا سے بھارت سے مگوائی جا رہی ہے اور اس کے لیے کابینہ نے کافی سارے پیسے کی مرزوری بھی دے دی ہے بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے بچایا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اور اب یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ پی ایسی میں بتایا گیا ہیلتھ والوں نے جا کے بتایا کہ ہم اب بھارت سے وہ مگوار رہے ہیں ویکسین اور اس میں جو چائنہ سے آئی تھی اس کا پچھتر فیصد ریزلٹ آیا ہے اور اب جو بھارت سے آئے گی پتہ نہیں اس کا کتنا ریزلٹ آئے گا یہ تو جب آئے گی دیکھیں گے آج ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائیلائٹ ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ویکسین سپلائی کرے گا اور یہ میڈین انڈیا ویکسین ہے جو کہ انڈیا بہت سارے ممالک کو دے چکا ہے سوال یہ ہے کہ ویکسین پاکستان آ رہی ہے لوگ اس کو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انڈینز کوئی کے لیے کوئی بری بات ہے انسانیت بچانا پوری دنیا میں سب کا کام ہے تو جو پاکستان کی ڈریک ایرگولیریٹی ایتھارٹی ہے اس نے آرڈی جو آکسورڈ کی جو ہے وہ آسٹرزینکا کووڈ ویکسین ہے وہ ایمرجنسی اپروو کے لیے ایمرجنسی کے لیے آرڈی اپروو کر دی ہے جنوری سے لیکن آنفورچنیلی پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن خرید سکے سو جو کوویکس کے ذریعے جو ویکسینیشن وہ ایک آئے گی ٹھیک ہے جی وہ ہم لیں گے اور انڈیا آرڈی ایک سکسٹی فائب کنٹریز میں تقریباً جو ڈیفرن کٹیگریز میں یو ویکسینیشن دے چکے ہیں کہیں پہ وہ گرانٹ میں دے چکے ہیں کہیں میں فری آف کاس دے چکے ہیں کہیں پہ وہ کمرشل سیلز کے لیے بھی دے چکے ہیں اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ انڈیا کے کچھ جو ویکسین میکروں نے ڈیریکٹ پاکستان سے رابطہ کیا ہے میں پرسنلی اپنی ذات کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ویکسین کہیں پہ بنی ہے وہ جان کو کی حفاظت کے لیے ہے اور اگر مجھے چاہیے کسی انسان کو چاہیے تو وہ کیوں نہیں ملنی چاہیے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو تو اس میں کوئی انسٹ پا ہی بات نہیں ہے انڈیاں جس میں بڑا سپریارٹی کونپلیکس شو کر رہے ہیں میں نے کافی انڈیاں میڈیا کو دیکھا ہے اور مجھے بھی ایک دو چینل سے آئی کال اس کے لیے تو یہ چلتا رہتا ہے یہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے میں نے پہلے بھی اس کے لیے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی جو میڈیکل کیمیونیٹی ہے وہ دھات کی مستحق ہے تقریبا انہوں نے تقریبا ایک لاکھ 63 ہزار لاکھ 163 لاکھ جو جو ڈوزز ہیں وہ صرف کوویکس میں بیجی ہیں میں نے غلط کہا ہے میں نے کہا تھا 589 لاکھ ڈوزز تو کوویکس کے تحت بھی انہوں نے کافی جو ویکسیں بیجی ہیں بلکہ یو ان کے جو پرمنٹ وہ جو ہیں پیس کیپنگ کے لوگ انہوں نے بھی وہ ویکسین بیجی ہوئی ہے تو یہ ہے یہ جیسی بھی ریلی ونڈر فول اور اس سے بھی زیادہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ویکسینیشن دینی ہے سو اس نوڈر سوڈ او ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے کسی کی کہ ہمیں اگر ویکسینیشن بھارت سے آئے گی تو ہمیں ہماری انسلٹ ہو جائے گی میں سمجھتا یہ ہوں کہ بھارت سے تو بہت زیادہ ویکسینیشن پہلے ہی پاکستان آ رہی ہے بھارت تو اوریڈی ٹرانسپورٹ کر رہا ہے ویکسینیشن ہمیں کیونکہ ہم نے وہ جو ویکسین ہے وہ ریبٹ کی جو ویکسین ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں آرڈی مل رہی ہیں سو ہمیں اس ویکم کرنا چاہیے اور اس سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ انڈیا کیوں ہمیں یہ ویکسین دے رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے اپنی ویکسین کا اگر ہم امریکہ سے ویکسین لے سکتے ہیں انگلینڈ سے لے سکتے ہیں اور یورپین یونین سے لے سکتے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں لے سکتے ہیں اصل چیز تو جان بچانا ہے جان کسی کی بھی ہو مسلمان کی ہو انڈو کی عیسائی کی جیو کی سب برابر جانے ہیں سو یہ چیز ہمیں تھوڑی سی اس چیز کو وائیڈ کرنا چاہیے اور ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے اس وقت جان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہر ایک انسان بڑا اہم ہوتا ہے سو انڈیا نے اگر یہ چیز بنا لی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ایک ڈیویلپنگ کنٹری کا ایک ویکسین بنا لینا ایک ویکسین بنا لینا پھر اس کو اس قابل ہو جانا کہ اس کو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر کے انٹرنیشنلی ڈسٹیبیوٹ کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور جو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اوریڈی سکسٹی پرسن جو ویکسین ہا گلوبلی وہ تو انڈیا بنا رہا ہے